السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین الحمدللہ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ ادھر سے حدیث کا سلسلہ جاری ہے یہ احادیث مبارکہ کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سہرہ جامعہ انواریا حدر آباد دکن اور نشاء اسلامی کے تعاون سے چل رہا ہے دیگر احادیث مبارکہ کی کتابیں مارکت العارہ علماء کی تصانیف کی بھی ویڈیو ریکارڈنگ جاری و ساری ہے جامعہ انواریا حدر آباد دکن کے زیر احتمام اور یہ کتاب ریاض السالحین حضرت العلامہ امام نووی رحمت اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے اور آج درس حدیث کا گیاروہ باب پیش کیا جا رہا ہے باب ان فی المجاہدتی یہ باب مجاہدہ ریاضت محنت کے بیان میں ہے کہ راہِ خدا میں جد و جہد کرنا ریاضت کرنا محنت کرنا اور پھر اس کے سمرات کیا ہے قرآن پاک کی آیاتِ مبارکہ کی روشنی میں اور احادیثِ مبارکہ اس زمن میں پیش کیے جائیں گے تو آئے حضرت العلامہ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باب ان فی المجاہدتی قال اللہ تعالی والذین جاہدوا پینا لنہ دینہم سب لنا وئن اللہ لماع المحسنین یہ آیت مبارکہ سورہ انکبوت کی آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمایا جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے مولانا نئیم دین مرادبادی علیہ الرحمہ قضائن العرفان میں لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ مانا یہ کہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم انہیں ثواب کی راہ دیں گے حضرت جنید نے فرمایا جو طوبہ میں کوشش کریں گے انہیں اقلاس کی راہ دیں گے حضرت فزیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو طلب علم میں کوشش کریں گے ہم انہیں عمل کی راہ دیں گے حضرت سعید بن عبداللہ نے فرمایا جو اقامت سنت میں یعنی سنت کے قائم کرنے میں کوشش کریں گے ہم انہیں جنت کی راہ دکھا دیں گے قضائن العرفان اس باب کے متعلق دوسری آیت مبارکہ پیش قدمت ہے وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّعَيَاتِ اللہ تعالی نے اشاد فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آجائے مزید آیات مبارکہ مجاہدہ اور ریاضت کے عنوان پر جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اشاد فرمائے ہیں پیش قدمت ہے وَدْقُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اللہ تعالی نے اشاد فرمایا اپنے رب کا نام ذکر کرو اور ہر طرف سے کٹ کر اسی کا ہو جاؤ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَالَ دَرْنَةٍ خَيْرَيَرَا اللہ تعالی کا ارشاد جو آدمی ذرہ بھر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفَسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهَ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرُ وَأَعْظَمَ أَجْرًا اللہ تعالی کا ارشاد ہے تم اپنے لئے جو نیکی آگے بیجو گے اس کو اللہ کے پاس بہتر اور بڑے عجر کے ساتھ پالو گے وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ وَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللہ تعالی کا ارشاد ہے جو کچھ بھی تم مال قرش کرو اللہ تعالی اس کو جانتا ہے والآیات فی الباب کتیرہ اور اس باب میں یعنی باب مجاہدہ و ریاضت میں بہت ساری آیات آئی ہیں قرآن مجید میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آحادیث مبارکہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَالْأَوَّلُ أَنَبِي هُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنُو قَالْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ مَنْ آدَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آدَنْتُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَزْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّىٰ أَحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْسِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَالْرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَإِنْ إِسْتَعَاذَنِي لَأُعِيدَنَّ رَوَاهُ الْبَقَارِي أَذَنتُهُ وَأَيْمَعْ اَعْلَمْتُهُ بِأَنِّ مُحَارِبٌ لَهُ اِسْتَعَاذَنِي رُوِيَ بِالْنُونِ وَبِالْبَا اس باب کی پہلی حدیث جس کے راوی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنو ہے وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد پرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں میرا بندہ فرائض سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ساتھ میرا قرب نہیں پاتا نوافل کے ذریعے ہمیشہ میرا بندہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں پھر جس وقت میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں اگر وہ پناہ چاہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں رواہ البقاری آدن توہو کا لفظ احادیث مبارکہ میں آیا جس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور استعادنی اور استعادبی دونوں الفاظ کے ساتھ روایت آئی ہے مطلب یہ ہے کہ مجھ سے پناہ طلب کریں اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح پیش کی جاتی ہے جو حضرت العلامہ ناصر الدین المدنی الاتاری حفظہ اللہ نے کتاب کی ریاض السالحین کی جو شراح فرمائی ہے وہ پیش ناظرین کے لئے پیش کر رہے ہیں اس حدیث کی شراح لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حکیم الامت حضرت مبتی احمد یارقا علیہ الرحمہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اس عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالی ولی میں حلول کر جاتا ہے جیسے کوئلے میں آگ یا پھول میں رنگ و بو کہ خدا تعالی حلول سے پاک اور یہ عقیدہ کفر ہے بلکہ اس کے چند مطلب ہے ایک یہ کہ ولی اللہ کے یہ آزا گناہ کے لائق نہیں رہتے ہمیشہ ان سے ٹھیک کام ہی سرزد ہوتے ہیں اس پر عبادات آسان ہو جاتی ہے گویا ساری عبادتیں اس سے میں کرا رہا ہوں یا یہ کہ پھر وہ بندہ ان آزا کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتا صرف میرے لیے استعمال کرتا ہے ہر چیز میں مجھے دیکھتا ہے ہر آواز میں میری آواز سنتا ہے یا یہ کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے جس سے خدای طاقتیں اس کے آزا میں کام کرتی ہے اور ویسے کام کر لیتا ہے جو اقل سے ورا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنان میں بیٹھے ہوئے مصر سے چلی ہوئی قمیز یوسفی کی قشبو سونگ لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین مل کے فاصلے سے چنٹی کی آواز سن لی حضرت آصب برقیہ پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے تخت بلقیس لاکر شام میں حاضر کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے قطبہ پڑھتے ہوئے نہاوند تک اپنی آواز کو پہنچا دی حضرت اور آقا علیہ السلام نے قیامت تک کے واقعات بچشم ملاحظہ فرمالی ہے یہ سم اسی طاقت کے کجش میں ہیں آج نار کی طاقت سے ریڈیو تار وائلیس ٹیلی ویزن عجیب کرش میں دکھا رہے ہیں تو نور کی طاقت کا کیا پوچھنا اس حدیث سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو طاقت اولیاء کے منکر ہے بعض صوفیہ جوش میں سبحانی ماہ آزمہ شانی کہہ گئے بعض نے کہا ماں فی یہ سب اسی پناہ کے آثار تھے جو بعض صوفیہ نے اپنے اقوال جو ارشاد فرمائے ہیں مولانا فرماتے ہیں شیر میں چون روا باشد ان اللہ از درق کے روانہ بود کے گوید نیک بخت تو برحال اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو بڑے مقامات سے نوازا ہے اور ان کے بہت بڑے تصرفات کا حامل اللہ رب العزت نے ان کو بنایا ہے اور ان کو عام بندوں سے اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کی فہزست میں اللہ رب العزت نے شمار کر لیا ہے نفلی عبادت نہ کرنے والے سے نفرت کرنا کیسا ہے حضرت سیدنا عامر بن وعیلہ واصلہ رضی اللہ اللہ رب العزت سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام کی ظاہری مبارک حیات مبارکہ میں ایک صاحب کسی قوم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے انہیں سلام کیا ان لوگوں نے سلام کا جواب دیا جب وہ صاحب وہاں سے تشریف لے گئے تو ان میں سے ایک شخص نے ان صاحب کے بارے میں کہا میں اللہ کے لئے اس شخص سے نفرت کرتا ہوں جب ان صاحب کو اس بات کی قبر پہنچی تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے قدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرہ عرض کیا اور فریاد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر دریاد فرمائے کہ مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوا کر پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا میں نے یہ بات کہی ہے ارشاد فرمتے ہیں تم اس سے کیوں نفرت کرتے ہیں عرض کی میں ان صاحب کا پڑوسی ہوں میں ان کی بھلائکہ قاہا ہوں خدا عز و جل کی قسم میں نے کبھی بھی فرض نماز کے علاوہ انہیں نفر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جبکہ فرض نماز تو ہر ایک ہر نیک وبد پڑھتا ہے فریادی صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ ان سے پوچھے کیا انہوں نے مجھے فرض نماز میں تاقیر کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے وضو میں کوئی تاہی کی ہے یا رکوع و سجود میں کوئی کمی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو انہوں نے انکار کرتے ہو عرض کی میں نے اس میں اسی کوئی بات نہیں دیکھی پھر اس نے مزید عرض کی اللہ عز و جل کی قسم میں ان صاحب کو رمضان مبارک کے علاوہ کبھی نفلی روزے رکھتے میں نہیں دیکھا یعنی ماہ رمضان مبارک کا روزہ تو ہر نیک وبد رکھتا یہ سن کر فریادی نے عرض کی یا رسول اللہ ان سے پوچھے کیا مینے کبھی رمضان مبارک میں روزہ چھوڑا ہے یا روزے کے حق میں کوئی کمی کی ہے پوچھنے پر انہوں نے عرض کی نہیں پھر اس نے کہا اللہ کی قسم مینے نہیں دیکھا ان صاحب نے زکاة کے علاوہ کسی مسکین اصائل کا کوجہ دیا ہو اللہ کے راتے میں خرچ کیا ہو زکاة تو ہر نیک وبد ادا کرتا ہے فریادی نے کہا ہے یا میں نے کبھی اس میں تالم تولی سے کام لیا ہے دریافت کرے انہوں نے عرض کی نہیں حضور علیہ السلام نے اس نفرت کرنے والے سے فرمایا اٹھ جاؤ شاید یہ تم سے بہتر ہو یہ روایت مسند امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے بروز قیامت فرائض کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بندے کا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے اگر وہ مکمل ہوئی تو اس کے لئے کامل ہونا لکھ دیا جائے گا اور اگر وہ مکمل نہ ہوئی تو اللہ عزوجل اپنے فرشتوں سے اشارت فرمائے گا ذرا دیکھو کیا تم میرے بندے کے پاس نوافل پاتے ہو لہذا وہ اس بندے کے فرائض کو اس کے نوافل سے مکمل کر دیں گے پھر زکاة کا اسی طرح حساب ہوگا اور اس کے بعد بقیہ آمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا مزید اس بارے میں آقا علیہ السلام کے اشادات بیان کے گئے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا اگر وہ کامل ہوئی تو کامل لکھ دی جائے گی اور اگر مکمل نہ ہوئی تو اللہ عزوجل اپنے پریشتوں سے اشاد فرمائے گا کیا تم میرے بندے کے پاس کوئی نفل پاتے ہو تو وہ اس کے فرائض کو اس کے نوافل کے ذریعے بورا کر دیں گے پھر اسی طرح زکاة اور دیگر آمال کا حساب لیا جائے گا سنن ابی دعود پھر آقا علیہ السلام کا اور ایک ارشاد بارے میں پوچھا جائے گا وہ یہ کہ اس کی نماز دیکھی جائے گی اگر وہ صحیح ہوگی تو وہ نجات پا جائے گا اگر وہ صحیح نہ ہوئی تو وہ خائب و قاسر ہوگا یعنی ناکام ہوگا پھر آقا علیہ السلام کا اس بارے میں ارشاد گرامی پیش ہے کہ بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا اور اگر وہ صحیح ہوئی تو بقیہ سارے عامال بھی صحیح ہو جائیں گے اور اگر صحیح نہ ہوئی تو بقیہ سارے بھی عامال برباد ہو جائیں گے پھر اللہ عزو نشات فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفلی عبادت بھی ہے تو اگر اس کے پاس نفل ہوئے تو ان سے فرضوں کو پورا کر دے گا اور پھر اس کے بعد اللہ عزو و جل کی رحمت سے دوسرے فرائز کا حساب ہوتا رہے گا اور ایک آقا علیہ السلام کا اس بارے میں ارشاد گرامی پیش ہے کہ حضور فرماتے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی المجمعین میں سے کسی کیونکہ شب بھر سونے والا نفلی عبادت نہ کرنے کے باعث بروز قیامت نیکیوں کے سلسلے میں فقیر ہوگا یعنی قالی ہاتھ ہوگا تو برحال نوافل کا پڑھنا اس سے فرائز میں جو کوتا ہی ہو جاتی ہے اس کمی کو پورا کیا جائے گا اور نوافل کے ذریعے سے بلند مقامات کو آسانی سے بندہ مومن تہہ کر سکتا ہے اس باب کی دوسری حدیث پیش خدمت ہے حضرت اللہ امام نوافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں موسی موسی اس حدیث اس حدیث کی دوسری اس باب کی دوسری حدیث جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو ہے وہ فرماتے کہ آقا علیہ صلات و سلام اشاد فرماتے ہیں جب بندہ ایک بالشت میرے آقا علیہ صلات و سلام آقا اللہ رب العزت کا اشاد روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور جب وہ آرام سے چلتے ہوئے آئے تو میں دوڑ کر اس کے لئے آتا ہوں رواہ البقاری اس کو امام بقاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے اس حدیث مبارکہ کے ترجمہ کے بعد حدیث دل بندوں پر بہ انتہار رحم فرماتا ہے وہ ایسا کریم ہے جو نا فرمانوں پر بھی جود و کرم کی اپنی ثقاوت کی بارش برساتا ہے وہ ایسا حلیم ہے جب کسی گناہ گار کو اپنی لغزش نا فرمان بحسرت و نادامت کرتے ملاحظہ فرماتا ہے تو گناہ کو معاف کرنا اس کے لیے دشوار و مشکل نہیں وہ کسی کے عیب کو دیکھتا ہے تو محض اپنے فضل و نعمت سے چھپا دیتا ہے کیونکہ اس کی رحمت اس کے غزب پر حاوی ہے اس نے مومنین کو گناہ اور گمرائی سے نکالنے کے لئے اشار فرمایا و رحمتی وسیعات کل شئے میری رحمت ہر چیز کو گھیری بھی ہے یہ پس وہ لغزش اور گناہوں کو بقش دیتا ہے اور جس شخص نے اللہ عزوجل کے حرام کردہ کام کو مجبور ہو کر اختیار کیا وہ گناہ گار نہ ہوگا اور جس نے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لی وہ اسے نجات عطا فرمائے گا اور جس نے اس پر توقع بھروسہ کیا تو وہ ہر معاملے میں اسے کافی ہو جائے گا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل فرماتا میں اپنے بندے کے مجھ سے کیے جانے والے گمان کے قریب ہوتا ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میری رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قدا کی قسم تم میں سے کسی شخص کو بیابان میں اپنا گمشدہ مال مل جانے پر خوشی ہوتی ہے اللہ عزوجل اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا میرے قریب آجائے میری رحمت اس کے دو ہاتھ قریب آجاتی ہے جو چل کر میری طرف آئے میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے حضر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ عزوجل مومن بندے کی بابا پر اس شخص زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت قیز پتری زمین پر پڑاؤ کرے یعنی رکے اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدہ ہوا ہو پھر وہ زمین پر سر رکھ کر سو جائے اور جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو تو وہ اسے تلاش کرے یہاں تک گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ عزو جل چاہے وہ پریشان ہو کر کہیں کہ میں اسی جگہ لاوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا اور پھر سو جاتا ہوں یہاں تک مر جاؤ پھر وہ اپنی کلائی مرسل رکھ کر مننے کے لئے سو جائے پھر جب بیدار ہوا تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو تو اللہ عزو جل مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے حضرت سیدنا ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے اس شخص نے ننیان وے قتل کیے تھے جب اس نے اہل زمین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اسے ایک راہم ایک عالم کے بارے بتایا گیا پھر وہ اس کے پاس آیا اور اسے کہا کہ میں ننیان وے قتل کیے ہیں کیا میرے لئے توبہ کی کوئی صورت ہے راہم نے جواب دیا نہیں پھر اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور سو کا عدد پورا کر لیا پھر اس نے اہل زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں سوال کیا تو اسے ایک عالم کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے اس عالم سے کہ میں سو نہ قتل کیے ہیں کیا میرے لئے توبہ کی کوئی صورت ہے اس نے جواب دیا ہاں اللہ عزو وجل اور توبہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے فلا فلا علاقے کی طرف جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ عزو وجل کی عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر اللہ عزو وجل کی عبادت کرو اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہ آنا کیونکہ یہ برائی کی سرزمین ہے وہ قاتل اس علاقے کی طرف چل نکلا جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اسے موت آگئی تو رحمت اور عزاب کے فرشتے اس کے بارے میں بحث کرنے لگے رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ بارگاہ الہی عزو وجل میں توبہ کی نیت سے اس کی طرف آیا تھا جبکہ عزاب کے فرشتے کہنے لگے اس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تو ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور انہوں نے اسے سالس مقرر کر لیا اس فرشتے نے ان سے کہا دونوں طرف کی زمینوں کو ناپ لو یہ جس زمین کے قریب ہوگا اسی کا حق دار ہے جب زمین ناپ گئی تو وہ اس زمین کے قریب تھا جس کے ارادے سے وہ اپنے شہر سے نکلا تھا لہٰذا رحمت کے فرشتے اسے لے گئے ایک روایت میں کہ وہ صالحین کے شہر سے ایک بالشت قریب تھا لہٰذا انہی میں سے کر دیا گیا ہے ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اللہ عزو جل نے اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جا اور اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جا جس طرف وہ ارادہ کر کے نکلا تھا پھر فرمایا دونوں طرف کی زمین کو نا پو تو اس زمین کے ایک بالشت قریب پایا گیا تو اس کی مغفرد کر دی گئی یہ توبہ کے متعلق احادیث مبارکہ پیش کیے گئے اب اس باب کی تیسری حدیث پیش کی جاتی ہے باب المجاہدے کی تیسری حدیث جس کے راوی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما ہے اقال صلات والسلام نے فرمایا دون اعمتیں ایسی ہے کہ اکسو لوگ ان کی وجہ سے خسارے میں ہے ایک صحت اور دوسری فرصت اس حدیث کو امام مقاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے حدیث کی ترجمہ کے بعد اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اشارت فرماتے ہیں انسان کبھی تندرست ہوتا مگر قصب معاش میں یعنی کمانے کے میں مشغولیت کی بنا پر فارغ نہیں ہوتا اور کبھی خوشحال ہوتا ہے لیکن تندرست نہیں ہوتا صحت مند نہیں رہتا پس جب تندرست اور فارغ ہو اور تاعت کی بجائے سستی غالب آ جائے تو ایسے شخص تو ایسا شخص قصارے میں ہے نقصان میں ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس میں ایسی تجارت موجود ہے جس کا نفع اور فائدہ آخرت میں ملے گا وہ شخص قابل رشق ہے جو اپنی صحت اور فراغت کو قدعوند قدوس کی بندگی و اطاعت میں گزارے تو جس نے اپنی صحت و فراغت کو اللہ عزو و جل کی نافرمانی میں ضائع کر دیا وہ دھوکے میں رہا کیونکہ فراغت کے بعد مشغولیت اور صحت کے بعد بیماری آگ گھیرتی ہے اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو پھر بڑھاپا ہی کافی ہے جیسا کہ کسی شائن نے کہا ہے یسر الفتہ طول السلامت والبقا فکیف ترہ طول السلامت یفعل یرد الفتہ بعد اعتدال وصحت ینوء اذا رام القیام ویحمل یعنی لمبی عمر اور طویل سلامتی نوجوان کو خوش کرتی ہے اے انسان تو کیسے سمجھتا ہے کہ طویل سلامتی ایسا کرتی رہے گی یعنی یہ ہمیشہ باقی رہے گی وہ تو نوجوان کو صحت اور معتدل زندگی کے بعد بڑھاپے کی طرف لوٹا دے گی کہ جب کھڑا ہونا چاہے گا تو مشقت سے تکلیف سے اٹھے گا اور کبھی بوجھ کی مثل اٹھایا جائے گا صحت اور فرصت کا فریب اور دھوکہ آہ بہت سے لوگ اپنی قاہشات اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ سے نعمت صحت اور فرصت کے فریب دھوکے میں آ چکے ہیں اور اکثر لوگ برائی کا حکم دینے والے نفس کی پیروی کرتے ہیں احکام شریعت پر عمل کرنے اور عبادات سے جی چوراتے ہیں اور اگر وہ اقل مندی اور ہوش سے کام لیتے تو ضرور اللہ عز و جل پر کامل ایمان رکھتے اور مجاہدہ نفس کرتے اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں پانے کے لیے ایمان والوں سے دوستی اور دین کے دشمنوں کی مقالفت کرتے غور کیجئے کہ آقا علیہ السلام کے مبارک فرمان کے سامنے دنیا کی کیا قیمت ہے چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت میں کوڑا رکھنی کی جگہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے صحیح البقاری تو مرحال دنیا آخرت کی کھیتی ہے اللہ رب العزت نے دنیا میں ہم کو آمال سالحہ کرنے اور تعاعتیں کرنے بندگی کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے ہماری تقلیق کی ہے اور ہماری یہی تقلیق کا مقصد ہے اب اس باب کی چوتھی حدیث امام نووی رحمت اللہ پیش کرتے ہیں الرابی وانا آئیشة رضی اللہ تعالی انہا ان النبی صلی اللہ علی وسلم كان يقوم من اللیل حتی تتفطر قدما فقلت له لما تسنو هذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا احب ان اکونا عبدا شکور متفق عليه اسبام کی چوتی حدیث جس کے راوی سیدتنا آئیش صدق رضی اللہ تعالی انہا وہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ رات کا قیام فرماتے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے مہینہ عرض کیا رسول اللہ آپ یہ کیوں کرتے حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کے سبب سے اگلے پچھلوں کے گناہ ماہ فرما دیئے تو آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں یہ حدیث مبارک متفقن علیہ ہے اس حدیث مبارک کے ترجمے کے بعد تشریح کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں آقا علیہ صلی اللہ وآلہ کی عبادات اور آپ کی آدات مبارک حضور علیہ صلی اللہ وآلہ باوجود بے شمار مشاقل اور مسروفیات کے اتنی بڑے عبادت گزار تھے کہ تمام انبیاء ومرسلین علیہ مسلاوات و تسلیم کے مقدس زندگیوں میں اس کی مثال ملنا دشوار ہے بلکہ سج تو یہ ہے کہ تمام انبیاء سابقین کے بارے میں صحیح طور سے یہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ ان کا طریقہ عبادت کیا تھا اور ان کے کون کون سے اوقات عبادت کے لئے مقصود تھے تمام انبیاء کرام علیہ مسلاوات کی امتوں میں یہ پقر سب آقا علیہ صلی اللہ وآلہ سلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی المجمعین ہی کو حاصل لے کہ انہوں نے اپنے پیارے آقا علیہ صلی اللہ وآلہ عبادت کے تمام طریقوں اور ان کے اوقات و قیفیات غرض اس کے ایک ایک جزئیے کو محفوظ رکھا گھروں کے اندر اور راتوں کی تاریخیوں میں آقا علیہ صلی اللہ وآلہ جو اور جس قدر عبادتیں فرماتے تھے ان کو ازواج متحرات رضوان اللہ تعالی مجمعین نے دیکھ کر یاد رکھا اور ساری امت کو بتا دیا اور گھر کے باہر کی عبادتوں کو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی نے یہاں احتمام کے ساتھ اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے قیام وقعود رکوع وسجود اور ان کی کمیات وقیفیات اذکار اور دعا ان کی بیعینی ہے الفاظ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے اشادات قصور وقشور کی قیفیات کو بھی اپنی یاداش کے قزانوں میں محفوظ کر لیا پھر امت کے سامنے ان عبادتوں کا اس قدر چرچہ کیا کہ نہ صرف کتابوں کے اوراق میں وہ محفوظ ہو کر رہ گئے بلکہ امت کے ایک فرد یہاں تک پردہ نشین قواتین کو بھی ان کا علم حاصل ہو گیا اور آج مسلمانوں کا ایک بچہ قاو قرع زمین کے کسی بھی گوشے میں رہتا ہو اس کو اپنے نبی پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہمیں ہمارے شائق نے بتایا ایک مرتبہ حضرت سیدنا یونس علی نبی و علیہ صلات و سلام اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ سلام کی آپس بملاقات ہوئی حضرت سیدنا یونس علیہ سلام نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ سلام سے فرمایا مجھے کسی مریض تھا اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے پاؤں گھر سڑ کر جسم سے جدا ہو گئے تھے وہ صابر و شاکر شخص کہہ رہا تھا اے میرے پاک پروردگار عزوجل جب تک تک تُو نے چاہا ان آزاز سے مجھے پائدہ بخشا اور جب تُو نے چاہا لے لیا تیرا شکور ہے تُو نے میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی اے میرے پروردگار میرا مطلوب تو بس تُو ہی تُو ہے یعنی میں تیری رضا پر راضی ہوں اس شخص کو دیکھ کر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل میں نے تو تجھے ایسے شخص کے بارے میں کہا تھا جو بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہو اور خوب روزے رکھنے والا ہو یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان مسئیبتوں کے نازل ہونے سے پہلے یہ خوب روزے رکھتا اور خوب نمازیں پڑھتا تھا اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اس کی آنکھیں بھی لے لوں یہ کہ کہ حضر سید جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو اس کی دونوں آنکھیں بھی باہر امند آئی عابد پھر وہی الفاظ دہرانے لگا اے میرے مالک حقیقی جب تک تو نے چاہا مجھے ان آنکھوں سے پائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا اور اپنی ذات میں میری محبت کو باقی رکھا اے مولا تیرا شکر ہے میرا مطلوب تو بس تو ہی تو ہے یہ حالت دیکھ کر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اس عظیم صابر و شاہ کے شخص کہا آؤ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزو و جل تجھے تیری آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لہوٹا دے اور تجھے اس بیمار سے شفا اتا فرمائے تا کہ تم پہلے کی طرح عبادت کرو اور روزے رکھو وہ شخص کہنے لگا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا حضرت جبرائیل علیہ سلام نے فرمائے کیوں تم اس بات کو پسند نہیں کرتے وہ عابد بولا اگر میرے رب عزو و جل کی رضا اسی میں ہے کہ میں بیمار رہوں تو پھر مجھے تندرستی و صحت نہیں چاہے میں تو اپنے رب عزو و جل کی رضا پر راضی ہوں وہ مجھے جس حال میں رکھے میں اسی میں راضی ہوں اس عابد کی یہ گفتگو سن کر حضرت سید انا یونس علیہ سلام نے فرمایا اے جبرائیل علیہ سلام واقعی میں نے آج تک اس سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار شخص نہیں دیکھا حضرت جبرائیل علیہ سلام نے کہا یہ ایسا عظیم راستہ ہے کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لئے اس سے افضل کوئی اور راستہ نہیں ہم یہی پر ہم آحادیث مبارکہ کا اختتام کرتے ہیں مزید اس باب کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور مزید آحادیث مبارکہ اس باب کے باقی ہے انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کو مکمل کیا جائے گا اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے باری تعالی ہمیں بھی تیری عبادت کرنے بندگی کرنے کی توفیق مرحمت فرما اور ہم سب کو اپنی رضا اور خوشن دی نصیب فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ کی رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین